قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گریفت نہیں ہے یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہے جی کیا ظرف ہے اور یہ سیم الفاظ یوسف علیہ السلام والے نبی علیہ السلام نے مکہ میں انٹر ہوتے وقت کہے سارے تیار بیٹھے تھے کہ آج تو نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیے آج تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے لیکن نبی علیہ السلام کی آجزی کا یہ حال ہے کہ آپ جب مکہ میں انٹر ہوئے ہیں تو اپنے سر کو بھی اتنا چھکایا ہے کہ گویا آپ کی داڑی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے کہ کوئی تکبر دل میں نہ آئے اور لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن کسی پہ کوئی گریفت نہیں اس پہ بھی مور لگائی کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا وہ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا جس نے ساری جنگیں لڑی ہوئی تھی اس کو بھی معافی دی اور یہاں تک کہا جو اس کے گھر بھی داخل ہو گیا اسے بھی امن مل گیا جو خود اپنے گھر میں رہا اور دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے یعنی جو جنگ نہیں ہم سے لڑے گا سب کو امن سب کے لیے معافی اور یہ ریپلیکہ ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یوسف الاسلام کی سٹوری ریپلیکہ ہوئی ہے نبی الاسلام کے اوپر یوسف الاسلام کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یہاں پہ قریش مکہ نے بھی اس شخصیت کے ساتھ جو ان کے اپنے قبیلے سے تھی جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے یہی سلوک کیا کہ انہیں شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا وہاں پہ بھی یوسف الاسلام کو اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا یہاں پہ نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے فتح مکہ کروا دی تو یوسف الاسلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے اندقام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا یہاں پہ بھی نبی الاسلام نے بھی وہی بات ریپیٹ کی اور ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ جو سب سے بڑا فیکٹر ہیڈن وہ اللہ کی رحمت کا ہے دیکھیں دو تہائی قرآن مکہ کا دھمکیوں پہ مشتمل ہے اللہ تعالی نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کل کو کوئی کافر اس چیز کا تانہ دے کہ دو تہائی قرآن میں دھمکیاں آئی ہیں کہ تم پر وہ دن بڑے دن کا عذاب آئے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم نے ہمارے پہمبر کو نہ مانا جس طرح کہ قوم شوائب پر آیا قوم فیرون کے اوپر آیا قوم سالح کے اوپر آیا قوم سموت کے اوپر آیا حود علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تم پر بھی بڑے دن کا عذاب آئے گا یہ دھمکیاں تھی نا مکہ کے لوگوں کے لئے ایکزیکیوٹ بھی ہونا چاہیے تھا اسی انداز میں تو موافقی تو کوئی گنجیش بنتی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی کی صفت رحمت اس قدر غالب ہے کہ سب کے لئے موافق اعلان کر دیا اور دیکھیں پھر اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کو ایک شوقت دی نبی اللہ علیہ السلام کی لیگسی کو پھر وہی لوگ آگے لے کے چلے ہیں نا تو انہوں نے کہا آج کے دن تم پر کوئی گریفت نہیں یغفر اللہ لکم اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے تمہاری غلطیوں کو معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے دیکھیں پیغمبر گاڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں تکلیف کاٹی ہے پیغمبر نے وہ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تمہیں معاف کرے اللہ اکبر